ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے اور یہ جو ان کو ناہل کیا گیا ہے یہ سخت زیادتی ہے اور اس زیادتی کا ہم ازالہ انشاء اللہ تعالی through legal means اور عوامی رابطہ اور عوام کی طاقت سے جو ہے وہ کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں ہمارے لیے تو ناہل ہو کے وہ اور بھی اہل ہو گئے صحیح تو کیا وزیر قانون کے لیے قانون میٹر نہیں کرتا قانون کی کوئی حیمت نہیں ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانون کے معاملے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بعض اوقات جو ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن جو دلوں کے فیصلے ہیں اور جو خلق خدا کے فیصلے ہیں جو عوامی رائے ہیں وہ کبھی غلطی پہ نہیں ہوتی رانہ صاحب زبان خلق divided ہے نا کچھ عادی زبان خلق عمران خان کو صحیح کہتی ہے عادی زبان خلق نواشی صاحب کو صحیح کہتی ہے بات یہ ہے نا کہ جو خلق مسلم لیگ نون میں ہے وہ خلق تو یہی کہتی ہے اور آگے جا کے جو ہے وہ ڈیوین کا پتہ چل جائے گا کہ اکثریت میں کون ہے اگر اکثریت نے اپنے ووٹ کی مہر لگا کے کہا کہ وہ پاکستان کا محسن ہے اس نے پاکستان کو ایٹوی قوت بنایا اس نے پاکستان کو ترقی دی تو پھر وہ بات صحیح ہو جائے گی اگر اکثریت تو کہے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بات ٹھیک ہو جائے گی چلے چلے ٹھیک ہے حقیقت یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بدا چل رہے گا لیکن میرے لگے وہ نائل ہو چکے ہیں تو پھلال تو ابھی الیکشن لڑنا ان کا نظر نہیں آتا شباز شریف صاحب پارٹی صدر بن چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی کی پالیسیز میں کوئی پارٹی کے منشور میں آنے والے الیکشنز میں پارٹی کے نظریات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب میان نواز شریف صاحب پارٹی کی عادت کے لیے موجود ہیں اور انہی کی پالیسی اور انہی کا نظریہ نے آگے چلنا ہے تو پھر تبدیلی اگر وہ وہ گہے بگہے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پارٹی میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ پارٹی اپنے فیصلوں پہ اپنی پالیسی پہ ایسا نہیں ہے نا ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ غروف ہون کرتی ہے